اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر آوگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ اور رسول کی دعوت قبول کر لو اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جن لوگوں نے صبر سے کام کلیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا عجر ضرور رتا کریں گے اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اللہ فرماتا ہے اور جو میری نصیحت سے موں موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اللہ فرماتا ہے بس تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب آمال ناموں میں درج ہیں اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے بجھا دیں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اللہ پاک فرماتا ہے اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اللہ پاک کر رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اچھے کام اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی سوا بے جاریہ میں شامل ہو جائیں بہت بہت شکریہ فی آمان اللہ